بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ رشیہ اور بھارت کے درمیان اب کشیدگی ہونا شروع ہو چکی ہے رشیہ اور بھارت کے درمیان اب دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ دوریاں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب امریکہ بھارت ایک طرف چائنہ پاکستان دیگر ممالک ایک طرف کھڑے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے بھارت رشیہ سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے پاکستان کو اور چائنہ کو رشیہ کے بہت خطرناک ہتھیار ملنے کے چانسز ہیں بھارت نے رشیہ کے اندر ہونے والی ملٹری ڈرل کا بھی بائیک آٹ کر دیا ہے جبکہ پاکستان اور چین اس ملٹری ڈرل کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے گئے چائنہ اور رشیہ اڈوانس قسم کے ائر ڈیفنس بھی مل کر بنا رہے ہیں اور دوسری جانب رشیہ اور چائنہ مل کر ڈیزر ایریکٹرک سب میرین بھی بنا رہے ہیں جس کو لے کر بھارت بہت زیادہ پریشان ہے ناظرین بھارت اور رشیہ کی لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں رشیہ اور بھارت کے تعلقات کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے رشیہ کو بہت بڑا دچکہ دیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ رشیہ کے اندر جو بھی ملٹری ڈریل سپٹمبر کے اندر ہونے جا رہی ہے اس کا وہ بائیکارٹ کرتے ہیں اس سے بھارت نے روس کو اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے دکھایا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ماسکو کے اندر 20 سپٹمبر کے اندر ایک ملٹری ڈریل ہے جس کے اندر 20 ممالک نے حصہ لینا تھا پاکستان اور چائنہ ان میں سے ایک تھے بھارت نے چائنہ اور پاکستان کی اس ڈریل کے اندر موجودگی دیکھتے ہوئے اس ڈریل کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور بھارت نے رشیہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ یا وہ چائنہ کو چنین یا پھر بھارت کو اگر رشیہ نے بھارت کے ساتھ چلنا ہے تو بھی بھارت کو بتا دیا جائے اگر چائنہ یا پھر پاکستان کے ساتھ رشیہ نے کھڑے ہونا ہے تب بھی بھارت کو بتا دے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان تو جنگ چل ہی رہی تھی کہ اسی بیچ رشیہ اور چائنہ نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے رشیہ اور چائنہ نے مل کر ایڈوانس قسم کے ائر ڈیفنس سسٹم بنانے کی تیاریاں کر لی ہیں 2019 سے اس ڈیفنس سسٹم کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چائنہ اور رشیہ مل کر دیزر ایریکٹرک نیوکلئر سب میرین بنانے جا رہے ہیں اگر یہ دونوں پروجیکٹ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا ملک چائنہ کے اوپر ان ایڈوانس ائر ڈیفنس کے ہوتے ہوئے اور رشیہ کے اوپر نیوکلئر اٹیک نہیں کر پائے گا اور امریکہ جو اپنا بحری بیڑے ساؤ چائنہ سی کے اندر لے کر بھارت کی مدد کر رہا ہے اگر یہ سیم مرین مل جاتی ہے چائنہ کو تو چائنہ اس کا بھی توڑ نکال لے گا آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت چائنہ اور رشیہ کی انہی ڈیویلپمنٹ اور انہی پروجیکٹ کی وجہ سے دل ملایا ہوا ہے بھارت کو پتا چل چکا ہے کہ اگر رشیہ نے چائنہ کی مدد کی تو بھارت کے لیے وہ کتنا نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے بہرحال فیلوقت کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت نے اپنی ناراضگی کا اظہار ماسکو کے اندر 20 سپٹمبر کے اندر ہونے والی ملٹری ڈرل میں نا جانے کا فیصلہ کر کے کیا ہے کیونکہ پاکستان اور چائنہ وہاں جا رہے ہیں اور بھڑ چڑھ کر اس ڈرل کے اندر حصہ بھی لیں گے دوسری جانب بھارت نے رشیہ کو یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ وہ بریچ سے بھی نکل جائے اور سی او سے بھی نکل جائے بھارت نے رشیہ کو یہ بھی وارننگ دی ہے کہ اگر رشیہ اسی طرح چائنہ کی مدد کرتا رہے گا تو رشیہ کو خود کو نقصان ہوگا چائنہ رشیہ کو چھوڑ جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ رشیہ اور چائنہ انہی ہتھیاروں سے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں گے اور رشیہ کو اس تمام طرح کہانی سے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے ناظرین اگر رشیہ نے چائنہ کو ہتھیار دیئے تو ظاہری سی بات ہے پاکستان کو بھی چائنہ انہی ہتھیاروں سے لیس کرے گا اب دیکھنا ہوگا کہ بھارت کیا رشیہ کو منا لے گا کہ وہ چائنہ کے ساتھ پروجیکٹ سائن نہ کرے یا پھر کام اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاکاللہ